میں جب گیا جس رات مجھے اریسٹ کیا گیا مجھے تیرہ گھنٹے تک میری اور میری بیوی کو الگ الگ جگہ رنگنے کے بعد مختلف تھانوں میں پر آیا گیا کیا پتہ ہے کہ آپ کے خلاف تو کوئی چارج ہی نہیں ہے پھر تین ایم پی او ایک مہینے بعد ان کو یاد آیا کہ ان کو زمنی میں ہم نے ڈالنا ہے دیکھیں میری بات سنے اسلام علیکم ناظرین ناظرین شریعہ رفیدی کا جو بیان چال رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے اس پر شریعہ رفیدی نے بتایا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے آئیں اصل وجہ کیا ہے یہ شریعہ رفیدی صاحب سے جانے مجھے حیرانگی ہوتی ہے بڑا افسوس بھی ہوا رانہ صاحب کی باتیں سن کے نہ تو میرا ہارڈ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے نہ میرا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے میں ایک محذب پاکستانی ہوں پروپر لیگل پروسیجر سے اللہ نے مجھے نکالا ہے ہائی کورٹ اور تمام لیگل فورمز کو یوٹیلائز کر کے چاہے وہ میری بیوی ہے چاہے میں ہوں چاہے میرے بچے ہیں میں ایک پاکستان کے ایک ایسے سبوت کا بیٹا ہوں جن کو جو فریڈم فائٹر تھے اور جن کو تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا تھا نمبر وان نمبر ٹو مافی کی بات انہوں نے کی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا نائن میں پہ میرا لیڈر کہہ کہہ کہ تھگ گیا ہے رانہ صاحب اخلاقی جرت آپ بھی دکھائیں جیسے آج آپ کو رانہ صنع اللہ کی یاد تو آگئی تو آپ میں اخلاقی جرت کیوں نہیں ہے آپ کیوں نہیں کہتے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ جر جو اس کے لیے سمیدار آنے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے اب رانہ صنع اللہ کی بات آتی ہے یہ بریگیڈیر صاحب بیٹھیں رانہ صنع اللہ کے حوالے سے میں اب بھی آپ کے پروگرام سے چیف جسس آف دی سپریم کورٹ آرمی چیف ڈی جی آئے ڈی جی اے این ایف سے ریکویسٹ کرتا ہوں جی پرائم موجودہ ریجیکٹڈ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں موسیل نکوی انٹیئر منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک آپ جوڈیشل انکوائری انیشیئیڈ کریں تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آ جائے کیونکہ جسے پٹی چیزیں اوہ جی رانہ صنع اللہ حقیقت آ جائے کیا رانہ صنع اللہ نے کیا کہا تھے فواز چودری کو کیا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ شہریار سے کہیں کہ مجھے پتہ ہے میرے پہ کس نے کیس بنائے میں اس کے ڈیپ تو نہیں جانا چاہتا اب آ جائیں نیشنل سیکیورٹی اے پی ایس فیاس کے بعد بیس نکا اپنے شیل ایکشن پلان بنا تھا جب میں انٹیئر منسٹر تھا تو ہم نے اس پہ ایڈوائزری کمیٹی سنیکٹا کے ساتھ بنائی تھی کدھر گیا وہ نیکٹا کدھر گیا وہ نیکشن پلان اب آتے ہیں ہم نے پاکستان کے اندر زیرو ٹولرنس رکی تھی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے آج اگر یہاں تک بات پہنچی ہے تو سب سے پہلے ریاست کے اندر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے سوائے آئین کے تحت قرآن اور سنت کے تابعے ہیں اور پھر جمہور ریاست کے فیصلے کرتا ہے اب آتے ہیں جی آرمی چیف اور پاکستان کی افعال اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں مذاکرات کے حوالے سے فوج سے آپ نے کہا آپ کا بیان تھا کہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے ہیں نہیں ابھی بھی یہی آپ کی پارٹی کی پولیسی ہے یا کچھ فلیکسیبینٹی یا کچھ تبدیلی آئی ہے میری بات سنے یہ ایک ٹراب تھا پی ایم ایل این نے کہ ہم ان کو ٹراب کریں گے ہم بڑے ڈیموکریٹ بنیں گے پھر آخر میں جب یہ نہیں مانیں گے تو ہم کہیں گے ایک تو کہیں گے ان اینارو مانگ رہے دوسرا ہم یہ کہیں گے کہ جی دوسرا خان صاحب جو ہم بڑا سٹیف نیک ہیں یہ جمہوری روئیوں سے دور ہیں اگلی چیز میرے چیز کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا پہلے تو میں نے کہا کہ اینارو پہ لانت بیشتیں دوسرا اگر ان کے واقعی ان کو درد ہے تو وہ جو معصوم بے گناہ جو اندر بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے جی ان کو رہا کریں ٹھیک ہے جی اور رئی بات خان صاحب اپنے کیسز کے حوالے سے نہیں وہ کہتے ہیں میں سولی چڑھنے کے لیے تیار ہوں میں اپنے کیسز میں کوئی اپنے کیسز میں کوئی فیور نہیں مانگ رہا میں لیگل پروسس پر اپنی کیسز لڑوں گا مذاکرات پہ کیا آپ کی پولیسی ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں اسی لئے وہ اندر ہیں وہ پاکستان کے لیے وہ پاکستان کے لیے یہ سب بگت رہے ہیں آپ کے لیے مجھے بتائیں مذاکرات پہ کیا پولیسی ہے اس وقت آپ کی مرکزی پی ٹی آئی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چیزوں کو بڑا ڈسٹارڈ کر دیا جاتا ہے آج سٹریٹ بتائیں میں آپ کو سٹریٹ بتا رہا ہوں اگر ان کو مذاکرات کرنے ہیں پی ایم ایل این جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے وہ جو بگناہ معصوم اور جو بگناہ جنہوں نے ظلم کر کے جھوٹ ایک مقدمے بنائیں وہ ختم کریں نمبر ون خان صاحب اپنا کیس پروپر پروسیجر سے عدالتوں کے ذریعے لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اندر امن جو عوام کو مہنگائی کا سامنے ہے جو اس وقت انسیٹینٹی ہے جو کنفیوشن ہے اور سب سے بڑی بات یہ جو منڈیٹ چوری ہوا ہے یہ واپسی آپ نے اس کو کہا کیا جیسے مذاکرات فوج سے کرنے ہیں حکومت سے کرنے کو تیار ہے دیکھیں شہباز شریف لیٹس نوٹ بلے گا وہ ریجیکٹڈ بندہ جو کہ چالیس سیٹے اور پیپلز پارٹی پاکستان میں نہیں جیت سکے وہ خود موسیٰ نکوی صاحب نے ان کو لو عام پنچز مار مار کے بیوروکریٹس اور یہ کبھی آپ بے اختیار کہتے ہیں کبھی سیلیکٹڈ کہتے ہیں کبھی ریجیکٹڈ کہتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں اس کے پاس کو چھے نہیں اس کے پاس کو یہ ریبورٹ کنٹرول مینڈٹ کس کے پاس ہے مینڈٹ پاکستان میں کس کے پاس ہے بتاؤں آرمی چیف ڈی جی آئے ڈی جی ایم آئے پاک پاور لائز ویڈ دیم جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ خود مزید فوج کو سیاست میں انوال نہیں کرتے ہیں سیاستدانوں کو آپ خود اڈمائی نہیں کرتے ہیں ایک منڈ میری آیا تو بہت محصوم ہے میری بہن مجھے بتائیں اس ملک کے کی ڈیسیزن میکرز کون ہیں آپ مجھے بتائیں نا میں چھپ رہتا ہوں میں جب گیا جس رات مجھے اریس کیا گیا مجھے تیرہ گھنٹے تک میری اور میری بیوی کو الگ الگ جگہ رنگنے کے بعد مختلف تھانوں میں پر آیا گیا کیا پتہ ہے کہ آپ کے خلاف تو کوئی چارج ہی نہیں ہے پھر تین ایم پی او ایک مہینے بعد ان کو یاد آیا کہ ان کو زمنی میں ہم نے ڈالنا ہے یعنی کہ اختیار آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش کے پاس ہے کوچ کے پاس میں نے یہ کہا ہے کہ اس ملک میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے کون ہے یہ بھی بتائیں نا میں نے بتا دیا نا تو پھر انہی سے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہی ہے نا جنگہ آپ نے پہلے نام لیا تھا میں نے کہا یہ ٹرائپ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے یہ ٹرائپ ہے جب مجھ سے یہ کوئیسن کیا گیا کہ پاور کس کے پاس ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں میں نے کہا پاور ان کے پاس ہے اور ان سے ہی بات ہوگی ان سے تب ہوگی جب وہ انٹرس شو کریں گے اور وہ نہیں کر رہے مجھے نہیں پتہ اس کا میں ناوز کمیٹی کا ممبر ہوں میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاور لائز ویڈ آرمی چیف یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں خان صاحب آرمی چیف کے اوپر سنگین نظامات بھی لگا رہے ہیں اور اب جو آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں ان کی طرف سے اس میں بھی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کیا خان پیس سنگین نظامات نہیں لگی نہیں صرف میں بات کر دوں کہ آپ ان سے مذاکرات کے خانشمند ہیں دونوں رستوں میں ایک ساتھ کی طرح جا سکتا خان پیس سنگین نظامات لگی ہے نا وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں دیکھیں آرمی چیف ایک منٹ آرمی چیف کے بارے میں اگر خان صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو بشرا بی بی جو ہماری ماں بھابی ہیں قوم کی بہن بیٹی ہے ان کے انڈو سپو کی ان کے ہلکے حوالے سے جب بات ہوئی اس میں جب ڈیلینگ چیزیں آئیں دیکھیں یہ افس ان بٹ سے نکلتے ہیں خان صاحب نے کہا مجھے مارنا چاہتے ہیں جب آپ اس طرح کے الزمات لگائیں گے تو پھر انہی سے آپ مذاکرات کے خواہش بھی رکھتے ہیں دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی میری عرصہ رب کا واسطہ ہے خان ایک پاکستانی ہے ایک اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے آئین اور قانون کی بالدستی حق اور سچ کے لیے یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک کسی اور کا نہیں ہم سب کا ہے لیکن بات ہی ہے کہ مجھے بتائیں مار بھی میں کھاؤں الزام بھی مجھ پہ لگے حکومت بھی میری جائے تزلیل بھی میری ہو ماں بہنوں کی بے پردگی بھی ہو میری چادر اور چاردیواری کو بھی پامال کیا جائے اور مجھے ڈپکٹ اور پوٹرے بھی کیا جائے میرا نام بھی نہ لیا جائے مجھ سے نفرت کی جائے میرے حوالے سے ایک ایسی سوچ ڈیویلپ کی جائے تو میں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے اس ملک کے اندر میں نے اس ہر فورم کو یوز کرنا ہے اس ملک کے اندر ہر ایک سے بات اس لیے کرنی ہے کہ یہ میرا ملک ہے ناظرین اکرام آپ نے شریار آفیدی صاحب کی گفت کو سنی انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ عمران حان صاحب خود کریں گے ناظرین شریار آفیدی صاحب پر جو مشکل وقت گزرا اس سے تو آپ بہو بھی واقف ہیں اگر اس کو دوبارہ دورایا جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں شریار آفیدی کے ساتھ دورانے قید کیا کیا ہوا ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا ناظرین شیرفزل مروت صاحب نے اپنے ایک بیان میں بتایا تھا کہ شریار آفیدی کو الٹا لٹکایا گیا اکیس گھنٹے ناظرین یہ صرف سوچا جائے آپ ایک منٹ اگر سوچیں تو وہ بھی اس طرح لٹکنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بوجود شریار آفیدی ڈٹ کر خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے خان صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑے رہے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ناظرین بہت سے لیڈرز پر مشکل وقت آئے لیکن کچھ نے پارٹی چھوڑ دی کچھ نے خان صاحب پر بھی الزامات لگائے کہ خان صاحب ایسے ویسے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں ناظرین ناظرین مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ